جو جو راج بحال رہے جو مہاماری کا خطرہ منڈرانے لگتا ہے اور یہ خطرہ دلی اتر پردیش اترہ کھنڈ پشیمی اتر پردیش کی بات کر رہا ہوں میں اور ہیمارچل پردیش راجستان مرد پردیش چھتیز گھڑ کی راج دھانی رائپور ہر جگہ منڈرانے لگا ہے مہاماری کا خطرہ کیا کیا اور دلی میں کیسز کون کون سے زیادہ آنے لگے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں دلی میں ملیریا، ٹائفائیڈ، ڈنگی، پیٹ کا انفیکشن، فوٹ پوائزننگ اور آنکھوں کی علوجی، کنجنگٹی وائٹس، سکین علوجی یہ سبھی کیسز بہت زیادہ بڑھنے لگے ہیں یعنی مہاماری کا خطرہ بڑھنے لگا ہے یہ ایک alarming situation ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سجک سچیت سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیا کریں کیا نہ کریں یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو do's and don'ts آپ کے لیے مہاماری کے خطرے سے نبٹنے کے لیے کیا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گانٹھ باندھ کر کے میری یہ باتیں آپ رکھ لیں پہلا تو یہ جو پانی پینا ہے پانی کو پہلے اُبالیں چھانیں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کو رکھ دیں اس کے بعد ہی پانی پییں کوئی پھل یا سبزی بینا دھولے نہ تو پکائیں اور نہ ہی کھانے کی کوشش کریں تربوز کھربوز جیسے جو پھل ہوتے ہیں انہیں ابھی فیلحال کے لیے اوائیڈ کریں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے شریر میں پانی کا انٹیک انہی پھلوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ پھل ابھی اوائیڈ کرنے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے اس موسم میں ڈائریا یا پھر کولرا کی شکایت بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے اور دلی میں بڑھی بھی ہے کھانا کھانے والے ہیں تو آپ ہینڈ واش اچھے سے کریں واش کے ذریعے اچھے سے ہاتھ کو دھولیں جو کپڑے بھی آپ کے ہونے چاہیے ان کپڑوں میں نمی نہیں ہونی چاہیے یہ بات آپ دھیان رکھیں کھوٹن کے کپڑے اگر پہنیں گے زیادہ آپ کے شدی کے لیے آرام دائق بھی رہیں گے اور آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے اور بہتر رہیں گے اور ہاں جہاں تک ہو سکے گھر کے باہر آپ نہیں نکلیں باہر کا کھانا نہ کھائیں اگر بہت زیادہ آپ چٹو رہے ہیں میں کھا لیا آپ فائل سٹار میں بھی اگر کھاتے ہیں یاد رکھیں وہ باہر کا ہی کھانا ہے زیادہ تیل مسالہ کھانے سے آپ بچیں تو ایسے میں فوڈ پوائزننگ کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے بہت بار فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے میں ڈارا نہیں رہا ہوں آپ کو سافدھان کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سے الوٹ رہیں کیونکہ مہماری کا خطرہ بڑھنے لگا ہے اور ہاں ڈینگی ملیریا ٹائف آئیڈ یہ مچھروں کی وجہ سے ہوتا ہے مچھر گھر کے اندر پر اپنے نہیں چاہیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ اپنے ایسوس کی ایشن سے آپ کہیں آر ڈبو اے سے آپ کہیں کی فوگنگ کرائیں سوسائٹی کے اندر اور مچھر کہیں پر بھی پلے نہیں مچھروں کی بریڈنگ نہیں ہونی چاہیے یہ سنشت کرنے کے لیے کہیں پر بھی کٹھا ہوا پانی آپ کو نہیں رکھنا ہے یعنی اگر کولر کے اندر پانی کٹھا ہو رہا ہے کوشش یہ کریں اس پانی کی صفائی روزانہ آپ ضرور کریں کہیں پر بیلکنی میں اگر پانی کٹھا ہو رہا ہے تو ترنت ہی وہاں کی صفائی آپ کریں کیونکہ وہاں پر مچھر کی بریڈنگ ہوتی ہے یعنی انڈے دیتے ہیں مچھر جس وجہ سے ملیریا ٹائف آئیڈ ڈینگی جیسی شکایتیں بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہیں اگر بخار آیا ہے تو آپ پیراسیٹامول لیں لیکن پیراسیٹامول لینے کے ساتھ ہی ترنت ہی ڈاکٹر سے سمپر کریں سلک میڈیکیشن آپ کو نہیں کرنا ہے مہماری کے خطرے سے نپٹنے کے لیے یاد رکھیں سافدھانی میں آپ کا بچاؤ ہے نمستے